ملکی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے سیاسی و سماجی حلقوں میں مختلف کیا ساراں یہاں ہو رہی ہیں ایسی میں کیپیٹل ٹی وی کے پروگرام میں کی جانے والی آسٹرو پامس اجمل رحیم کی پیشگویاں بڑی حد تک سچ ثابت ہوئی ہیں پروگرام ایک ماہ کب ریکارڈ کیا گیا تھا اجمل رحیم کی کون سی پیشگویاں سچ ثابت ہوئیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ صحیح چیکھ رہے ہیں امران خان کہ میری جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے اسٹرالوجی کے لیے واقعی جان کو خطرہ ہے ان پر اٹیمٹ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسیسی نیشن وہ میبھی جھیل جا سکتے ہیں اس میں یونیفارم فورس بھی آپ کی پیشگی آسٹرو پامس اجمل رحیم نے امران خان کے بارے پریڈکشن کی تھی کہ امران خان کی جان کو خطرہ ہے اب مائی کے مینے میں ایک تو ان کے ڈیمیسٹک ایشو چل پڑیں گے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو ان پر اٹیمٹ ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اسیسی نیشن ٹھیک ہے نمبر تین وہ میبھی جھیل جا سکتے ہیں نمبر چار وہ ایکزائل میں چلے جائیں باہر چلے جائیں اور کچھ عرصہ باہر جا کے آرام کریں اگر اجمل رحیم کے اندازیں سچ ثابت ہو گئے ہیں اور ستاروں کی چال ایسے ہی چل رہی ہے تو پھر آنے والے دنوں میں ان کی یہ پیش گوئی بھی سچ ثابت ہو سکتی ہے کہ اگلی حکومت ٹیکنو پیٹس کی ہوگی اب اللہ کرے کہ بہتری ہے جب تک ٹیکنیکر حکومت نہیں نہیں آئے ستاروں میں ہے کہ پاکستان کی کوئی تیکنیکل حکومت آ جائے گی اب آجائے گی کب تک ہوں یہ انشاءاللہ تعلق آپ کی تیکنوکریٹ ابھی یہ مئی کے بعد ہی چاہت بان جائے اور الیکشن کے بارے میں کیا کہا یہ بھی جاننے وہ یہ کہتے تھے کہ جو اٹھوبر میں الیکشن ہوں گے اس وقت میں آپ کے پروگر میں کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے پھر آیا جی مارچ اپرل میں ہوں گے نہیں ہوں گے پھر آپ کہہ رہے تھے کہ تیس اپرل کو ہوں گے نہیں ہوں گے اب کہتے ہیں آٹھ اٹھوبر کو ہوں گے نہیں ہوں گے سر فائنلی ہوں گے کب پھر اکتوبر دوزار چوبیس میں جا کے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے کی گئی پیش گویاں سچ ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں کیونکہ ماضی میں تقریباً جو انہوں نے کہا وہ سب قوم کے سامنے آ چکا ہے